موسیقی 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 اے پرسن جو رفا کے جو بہت بزرگی والے ہیں اے پرسن عادیانِ رہنمائیانِ عالم اے پرسن بڑے محضب لوگوں کی ہیں اے پرسن سقافت منجور رفا کے ہیں اے پرسن دیبین و تائرین کے اے پرسن سقی اور شریف علسل لوگوں کے اے پرسن سقی اور شریف علسل لوگوں کے اے پرسن وسیع القلب صداروں کے اے پرسن مہتابوں کے جو روشن ہیں اے پرسن چراغوں کے جو روشن ہیں اے پرزن ان کے جو دشمنوں پر آنکھ کے سیداروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اے پرزن ان سیداروں کے جو زوفی شانخ ہیں اے پرزن ان راستوں کے جو واضح ہیں اے پرزن ان برچوموں کے جو لہراتے ہیں اے پرزن ان لوگوں کے جو مکمل ہیں اے پرزن ان رفیشوں کے جو مشہور ہیں اے پرزن ارکان ایمانی کے جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے اے پرزن موجودوں کے جو موجود ہیں اے فرزن دلیلوں کے جو دیکھنے میں آیا آنکھ ہیں اے فرزن در آخ مستقیم اے فرزن در غبر عظیم اے فرزن اس کے جو قرآن مجید میں اللہ کے بازاری حکیم سے معصوم ہے اے فرزن ان کے جو اللہ کی نشانیاں و اے ساخر ہیں اے فرزن دلیلوں کے جو بازیں ہیں اے فرزن ان برائن و دلائل کے جو بازیں ہیں روشن اے فرزن ان جاتوں کے جو کامل ہے اے فرزن اللہ کی نعمتوں کے جو عام ہیں اے فرزن دلاغا آیات محکمات اے فرزن دل یاسین و زاریات اے فرزن دل تور و عادیات اے فرزن اس کے جس کا مقام دلنا ودد اللہ کا بقاہ حسین و دلانگ ہے وہ قریم ہے خدا علی العلا کے بہت ہی قریب کاش مجھے علم ہوتا کہ کہاں اور کم قرار ملے گا دلوں کو آپ کے ظہور سے بلکہ یہ کہ آپ کے ارزار زمین پر مقیم ہیں آپ کا خیام دہتے زرامے یا رزامے یا کسی اور جگہ پر ہے یا زیتوہ میں گراہ ہیں آمر مجھ پر کہ میں دیکھوں تمام مخلوق کو لیکن آپ کو نہ دیکھ سکوں نہ سن سکوں آپ کی آواز نہ سرگوشی یا مربی شاق ہے مجھ پر کہ مجھے گھیلے ہوئے وہ مزائے اور بلائیں آپ کی غیبت میں نہ پہنچ سکے آپ تک میرا جیخ نہ چلانا نہ شکائے میری جان کی قسم آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی نہیں کی میری جان کی قسم آپ تمنا ہے ہر مشتاق دل کی آپ کی تمنا میں ہر مومن اور مومن آپ کو یاد کر کے آئے سرد بھڑتے ہیں میری جان کی قسم آپ بچھڑے ہوئے ضرور ہیں مگر ہرگز ہم سے جدہ نہ کی قسم میری جان کی آپ اس بلندی پر رہے ہیں جس پر نہیں کسی کو برطری قسم میری جان کی آپ منتعش شرم ہیں کہ نہیں ہیں کوئی آپ کے مسئل قسم میری جان کی آپ اللہ کی وہ مخصوص نعمت ہیں جن کی معنی کوئی نہ کی قسم میری جان کی آپ اس باشر غاندان سے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا کب تک کب تک میں آپ کے انتظار میں حیران رہو ہیں میرے آقا کب تک ان الفاظ میں آپ سے خطاب کروں کس طرح سر کوشی کروں یہ عمر بہت گرہ ہیں مجھ پر کہ دوسرے تو میری بکار کا جواب دیں لیکن میں آپ کو بکار تغیرہ ہوں یہ عمر بہت گرہ ہیں مجھ پر میں تو آپ کی جدائی میں روتا رہوں لا پرواہ ہو جائیں آپ سے دوسرے یہ بات بھی گرہ ہیں مجھ پر آپ پر زمانے کی زخصیاں کس رہیں آپ کے غیروں سے محفوظ ہوں کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے میں اس کے ساتھ موسوط کھا نالہ ہوکار کرتا رہوں کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے لئے آہو داری کرے بس اس کی آہو داری ہے میں اس کا ساتھ دوں کیا کوئی ایسا ہے جس کے آنکھ آنکھ آ سبھا ہے اس کے لئے بس اس آنکھ آنکھ ہس کا ساتھ دے کیا آپ تک کوئی فرزن دے حمد مصطفیٰ آزریاں پہنچا جا سکئے کیا وہ دن آئی گھر میں آپ کے دیدار سے محسوس ہو سکے مولا مولا یہ فرمائیے ہم آپ کی دریاہ رحمت تک پہنچ کر کب تک سہرہ ہوں گے اب ہم آپ کے جشمعہ بے زلال زور تک پہنچ کر جرہ نوشی کریں گے ہماری پیاس تو لانی ہو چکی کب تک ہم اپنی صبح و شام آپ کے ساتھ بزر کریں گے تاکہ آپ کے دیدار سے ٹھنڈی کریں اپنی آنکھیں کب آپ دیکھیں گے ہمیں ہم آپ کو دیکھیں گے جس وقت آپ لہرہیں گے جہتا پتا ہوں نظرت کا کہ آپ کے رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم آپ کے کردے جمعہ ہوں آپ اپنے تمام رشکر کھولیے ہوئے ہیں بردے زمین کو ہز لو انسان سے مدہ چکا دیں اپنے دشمنوں کو سوزاؤ اقاو کا اور اس وقت کریں منکرین ہم کو بھی جڑے کارڈ ڈالیں ہم تک کبھی روکیوں کارڈ پہنکیں بھی غبوں سے ظالموں کو پھر ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ یا اللہ تو ہی برطرف کرنے والا ہے غم و اندوں کو تجھ سے ہی داد جاتا ہوں تو ہی داد رضے تو ہی پالنے والا آخرت دنیا کا پس میری فریاد رضی فرمائے فریاد رضا تمام فریاد کرنے والوں کے اپنے اس بندے مصمی بزادہ کو زیارت کرا دے اس کے سردار کی اے شنین قوت و اقتدار کے مالے دور کر دے اپنے اس بندے کے غم و اندوح کو پریشانی کو ڈھنڈا کر دے آتیش غم کو اے وہ اوپر جو عرش کے اقتدار رکھتا ہے جس کی طرف پلٹنا ہے جو تمام امور کی انتحاق ہے یا اللہ ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں مشتاق ہیں تیرے والی کے دہور کے جس سے یاد بابستان ہے تیری تیرے نبی کی جس کو تُو نے قلق فرمایا ہمارے لئے پناہ بنایا پوش کرنے والا جسے تُو نے ہمارے لئے ذریعہ بائداری بنایا جسے تُو نے قرار دیا مومنین کے لئے ماں ہوئے شباہ بس پہنچا دے ہمارے جانے سے جتاہیہ اُسلام اضافہ فرما ہمارے لئے اس طرح بے پروردگار بزرگی میں قرار جم کی جائیں قرار کو غیام کو ہمارے لئے بھی جائیں قرار و غیام تمام کر اپنی نعمتوں کو اس طرح سے کہنے ہم لوگوں کے آگے آگے رکھ تاکہ ہم داقل ہو جائیں تیرے جنت میں شان سے کہ ہم تیرے شہدہ تیرے مغلص بندوں کے ساتھ ہوں یا اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و عالم حمد پر دروس بھی عزت ہے محمد و جد احمد ہے امام قائم کے تیرے رسول ہیں سب سے بڑے سردار ہیں ان کے پترے بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ہیں ان کی جدہ ماجد کا ماجدہ صدیقہ کو برا فاطمہ بنت محمد ان کے اوپر جن کو تُو نے منتقی فرمائے ان کے آباؤں کرام میں سے جو خوبی والے ان خود ان پر بھی افضل کامل ترین وحکم ترین دائمی بہت زیادہ آفر ایسا درود تُو نے بیجا کسی اپنے منتقی فرچونے ہوئے بندے پر اپنے بندوں میں سے درود بھیجوں عزت پر ایسا درود جس کا شمار ممکن نہ ہو بے انتہا ہو جس کی مہدار بے پایا ہو جس کی مدد یا اللہ تُو قائم کر ان کے ذریعے سے ہن کو مٹا دے ان کے ذریعے سے بازل کو رہنمائی فرما ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو کی زلیل کر ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو وہ رابطہ قائم کر یا اللہ ہمارے ان کے درمیان جو منتا ہو ملا دے ان کے اباؤں سب سے ہمیں قرار دے ان میں سے جو متمزک ان حضرت کی دعام ان سے جو سے رسائیہ ان حضرت کے تُو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دادا کریں حضرت کے حقوق کو کوشش کریں ان کی دعات نے پریش کریں ان کی مخالفت سے احسان فرما پر ان کو رازی کر کے نصیب فرما ان حضرت کی مہربانی اور دعائے ان حضرت کی مہربانی رہے ہیں اور دعائے خیرہ ہم حاصل کریں جس کی وجہ سے تیری وزیر ہے من کا ہم یہاں بوجھیں تیرے نصیب قرار دے ہماری نمازوں کو ان حضرت کے سنقے سے قابل قبول فرما ہمارے کناہوں کو قابل بخشش فرما ہماری دعاوں کو مستجاب فرما عطا فرما ہمارے لئے رزق و روزی میں مستجاب فرما ہمارے غم ہم کو دور فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری طرف موڑ دے اپنے روح کو مہربانی کے ذات منظور فرما رہے ہیں ہمارے لئے اپنے تقرب کو نظر فرما ہماری طرف سے نظر رحمت تاکہ ہم تیرے نزدی کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں پھر کبھی نہ پھر نہ اپنی نظر بنی آتا کے ہمیں اتنا پھلا اتنا پھلا اتنا پھلا حوز کوسر سے ان کے جد درود خدا ان کی عال پر ان کے ساگر سے ان کے ہاتھ سے جس سے ہم سیر و سیر راب ہو جائیں اس کے بعد پھر کبھی ہمیں پیاس نہ لگے و رحمت کیا ارحم الراح امیر موسیقی 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 صلو علیہ وسلمونکا سیما اللہ اکبر 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 موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین موسیقی 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 خدبے سے پہلے چند جملات آپ کی خدمتیں مقدس میں اور یہ جملات مخصوص ربی الاول کی دس تاریخ سے متعلق ہیں موسیقی یقیناً نور عبی الاول ایک ایسی خوشی کا عنوان کہ عید زہرہ بھی اور عید شجعہ بھی اور جشن تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام بھی موسیقی 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 یعنی کہ اہلِ ارداء کے لئے خدا لطف و کرم کیا کہ آٹھ ربی الاول کے سوگ اور ماتم کے بعد نور عبی الاول جشن تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام کے امام موسیقی اس اعتبار سے دس ربی الاول کی مناسبتیں اپنی خدمت مقدس میں جب تک کہ استاد محترم کی آمد کا انتظار ہے اور نہ اسی کو ہم خطبہ قرار دیں گے نہ ما شروع کر دیں گے دس ربی الاول کی مناسبتیں چار آج کے دن کیا ہوا سب سے پہلا انوان ہے ازدواج سرکار ختم یہ مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ اور یہ ازدواج جو ربی الاول کی دستاریخ کو ہوا اس میں دولہ کا نام تو سرکار ہے اور دولہ کا نام ملیقت العرب ہے اور قاری اور نکاح خواں کا نام محسن اسلام ابو طالب ہے یا محسن اسلام اور صرف محسن اسلام کہنا شاید آپ کے عظیم مرتبے کو مکمل بیان نہ کر پایا ہو تو محسن انسانیت کے محسن اور یقینہ نک جملہ اپنی خدمت میں ارز کر دوں ابھی ملاد کے پروگرام سو رہے ہیں برادلان اسلامی کے یہاں اور ایک مسلسل شخصیت کو یاد کر رہے ہیں دائی حلیمہ کو بھی یاد کر رہے ہیں دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے حیرت کی بات ہے دائی حلیمہ کے گھر کا چاند دکھائی دے گیا اور جس نے چاند کو اپنے پاس چھپا کر رکھا وہ آسمان ابو طالب دکھائی نہیں دیا اللہ اکبر اس کے بعد جملہ اپنی خدمت میں ارز کر دوں برحال ذمہ داری ہے کہ جو والد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا نکاح کرے جب وہ بالک ہو جائے وَيُزَوِّجْ اِذَا بَلَغَا اور تذریج کرے اپنی اولاد کی جب وہ بالک ہو جائے تو یاد رکھئے یہ ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے اور خاص والد کی آج کل بچوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی وہ الگ بات ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ نہ والدین کے ہاتھ میں رہی نہ بچوں کے ہاتھ میں رہی یا کسی اور کے ہاتھ میں چلیے آج سے پہلے مگر ایسا نہیں تھا تو رسولِ خدا کے والد تو ہیں نہیں ذمہ داری والد کی ہے کہ نکاح کیلئے بندوبست کرے اے مسلمان کو بتائے جو والد کی جگہ محمد کے نکاح کا انتظام کرتا ہو اس سے بھی کافر کہو گے تو پہلا کام دس لبی الاول کو سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اور دوسرا کام خوشی کا ایک اور ہوا مدینہ کا ظالم شخص حاکم اس کا نام تدعود بن علی یہ بہت سخت ترین ظلم کرنے والا کہ جس کے لئے امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام کی بددعا کہ جس کے فرمان پر جس کے حکم پر جنابِ معلہ بن خنیس اصحابِ امامِ صادق اللہ علیہ السلام شہید کیے گئے معلہ بن خنیس جس کے کہنے پر شہید کیے گئے اس کا نام تھا دعود بن علی دعود بن علی اس کے لئے امام نے بددعا کی اور امام کی بددعا دس ربی الاول کو پوری ہو گئے اور دس ربی الاول کو دعود بن علی واصل جہنم ہوا اللہ اکبر ایک خوشی مکہ المکرمہ کی اور ایک خوشی مدینہ منورہ کی اس کے بعد اس لئے ایک اور خبر ہے اس کو نہ میں خوشی کہوں گا اور نہ غم سلوات پڑے محمد وعالی محمد نا اس کو خوشی کہا جا سکتا ہے اور نہ اسے غم یہ کونسی خبر ہے یہ خبر ہے مالک بن انس امام مالک کے نام سے مشہور ہے ان کا انتقال بھی دس ربی الاول کو ہوا ہے تو تیسری خبر کے ساتھ چوتھی خبر اور اس سے پہلے کہ چوتھی خبر کیا ہے تو مالک بن انس کا انتقال ہو جانا نہ تو یہ خوشی کی خبر ہے اور نہ یہ غم کی ایسی خبر ہے جو اہلِ بیس سے متعلق ہو برحال امام مالک ان چار امام شامل ہیں جو اہلِ سنت کے فقہ کے علماء کہلاتے ہیں تو چوتھی خبر ہے اور کہ پہلا دن تھا خلافت غاسبانہ معاویہ کا اور پانچمیں خبر ہے کہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں خود بسٹارٹ ہو کے صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم سلام علیکم بہت معذرت چاہتا ہوں راستے میں خامخص تاخیر ہوئی اور یہاں بھی دروازے پر پہنچ کے اس قدر شیفک جان تھا کہ مزید تاخیر ہو گئی مگر حمد اللہ ہمارے یہ دونوں برادران مجھے دونوں ہی بہت عزیز ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہاں جو خاص طور سے مدرسہ چلا رہے ہیں یہ غیر معمولی تھوڑے عرصے منہ نے سترہ ذاکر قوم کو دے دیئے درود پہلے محمد وعالی حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیز الحکیم اللہم صلح علی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وآل محمد بجعلہ ایمان یوم آحدنا بهفضل صاحب صاحبنا وخیر وقت ذللنا فیه بجعلنا من ارض من مر علیه اللیل بلنہار من جملت خلقک اشکرهم لما اولیت من نعمک واقممهم بما شرعت من شرائعک وافقهم اما حضرت من نحیک على سائر خلقک في يومی هذا وساعتی هذه ومستقری هذا انی اشهد وانک انت اللہ الَّذی لا الہ الا انت قائم بالقس عبد فی الحکم رؤوف بالعباد وَأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا أَبَلْقَاصِمِ مُحَمَّدِ عبدك ورسولك وخیرتك من خلقك حملتہ رسالتك فَأَدَّاهَا وَأَمَرْتَهُ لَسَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِأُمَّتِهِ فَنَصَحَ لَهَا اللہم فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اور یہ مارے دونوں برادران ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ کے سامنے دینی مسائل بھی بیان کرتے ہیں قومی مسائل پر بھی توجہ دیتے ہیں احکام اشید بیان کرتے ہیں فضائل مصابی آلِ مُحَمَّد سے آپ کو رشتناس کراتے ہیں بس یہ انہوں کی فرمائش اور کمی کے میں حاضر ہو جاتا ہوں اور فرنہ یہ دونوں موجود ہی ہیں اللہ ان دونوں کی حفاظت کریں دونوں کی خدمات کا بہتین عجر عطا کریں اور دونوں کو ظالموں کے شر سے بچائیں درست پہلے محمد وآلہم اب حاضر ہو گیا ہوں تو کچھ کھٹی مٹھے باتیں بھی ہو جائیں گی کچھ کھٹی مٹھے باتیں ہونا چاہیے نا جہاں تو یہ مہینہ ربیولو بغل کا اور کل جو تاریخ گزرے وہ اچھے ترہ جانتے ہیں آپ اور وہ تاریخ تھی بر کی بر کی تاریخ اس ایک وہ تاریخ ہے جس میں آل محمد نے اپنا سوق بڑھایا ہے سوق بڑھایا ہے ایک انتہائی واجب القتل انسان کے دنیا سے جانے کی بنا پر بہت سے لوگوں کو جناب مختار کے سرے میں ذہنوں میں خلش رہتی ہے چونکہ قلم دشمن کے ہاتھ میں تھا کتابیں ان لوگوں نے لکھوائیں اور اس کو پھیلائیا لکھوانے کے لیے کاتب موجود تھے اور پھیلانے کے لیے پیسہ موجود تھا اس لیے ان کی کتابیں بہت زیادہ وافر میدان میں آگئیں ہمارے علماء کچھ لکھتے تھے تو شہید کر دیا جاتے تھے شہید اول شہید سانے شہید سالے شہید ارابر یہ سب کتابوں کی لکھنے بنا پر شہید ہوئے جبکہ ان میں سے کسی نے کوئی مناظرہ نہ کتاب نہیں لکھی تھے خیات تو جناب مختار کے سرسنے میں بہت سے منفی باتیں دشمنوں نے پھیلائی ہیں تاریخوں موجود ہیں مگر ہمارا نزدیک حجت وہ ہے جو امام معصوم نے کہا امام کسی غلط شخص کی تعاید نہیں کر سکتے اور اس کے لئے دعا خیر نہیں کر سکتے انشاءاللہ آپ سب کو اور ہم سب کو زیارت نصیب ہو کربلا کی نجف کی نجف جائیں گے تو پھر کفہ بھی جائیں گے کفہ میں جناب مسلم کی بروزہ ہے سفیر حسینی اور جناب مختار کبھی روزہ ہے اس روزے پر جہاں تک میں نے دیکھا ہے بارہا ایک عبارت لکھی ہے چوتھے امام کی رحم اللہ مختارا فقد ان اشابیو تنا اللہ رحمت نازل کرے مختار پر جنہوں نے ہمارے گھروں میں نئے سرے سے زندگی پہنچا دی کیا عظیم جملہ ہے گھروں میں اثرنو زندگی پہنچا دی کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد خاندان اہل بیت کے تمام لوگ مردنی حالت کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتے اکثر گھروں میں چورے نہیں جنتے تھے کوئی تصور نہیں تھا کہ یوں سارا گھرانہ ہو جانا دیئے لیکن جب مختار نے عمر سعید کا شر سر بھیجا اور انہوں نے پورے جتنے لوگ نمائی طور پر واقعی کربلا میں امام کے مقابلے پر آئے تھے چاہے کسی نے ایک پتھر ہی بھیگا ہو تو مختار نے اس سے بھی انتقام لیا تو جب یہی نوی تاریخ تھا جب امام کے خدمت میں یہ تہینیت پہنچی کہ عمر سعید مارا گیا تو پھر خاندان نے نزالا تو قیدے سے خوشی ملائی تو یہ جملہ جائے امام کا ہے فقط ان اشیبویوتن ہمارے گھروں میں زندگی دوڑا دی اس میں سب کچھ آ گیا دو جملوں میں سب کچھ آ گیا پوری زندگی چینج ہو گئی ایک وہ تاریخ گزری ہے ایک پرسو آئے گی بارمی ریبلو جب سارے عالم اسلام میں جشن منائے جائے گا اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں ظاہرے کے ہمارے بھی نبی ہیں ان کے بھی نبی ہیں ہمارے زیادہ نبی ہیں دروت پڑھ لیں محمد وآلہ زیادہ نبی کیوں ہیں اس سے کہ ہم ان کو ہر غلطی سے معصوب مانتے ہیں وہ زندگی کے بندی کسی مرہن میں کوئی غلطی کر نہیں سکتے تھے جاکہ بڑا دا میرے سنت کا خیال یہ ہے کہ ممبر پر ہوں تو سب باتیں ان کی بالکل ٹھیک ہوں گی بازار میں ہوں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جیسے کہ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں تو پرغمبر کو بھی سمجھ دیں وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں جبکہ پرغمبر کے لئے قدرت کا اشاد ہے مَا يَنْتْقَوْنِ الْحَوَا اِنْهُ اِلَّا وَحْيُّ يُوَا میرا نبی اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتا یہ تو صرف وہی کہتا جو وحی الہی کی ترجمانی ہے پھر چودہ تاریخ آئے گی ہے یزید کے دنیا سے جانے کی تاریخ عجیب بات ہے تین سال اس کا حکومت ملی پہنے سال خاندان رسالہ اپتاراج کیا دوسرے سال مدینہ پر چڑھائی کی تین دن تک مسجد نبی میں گھوڑے بندے رہے نماز معتل رہی اور اللہ اکبر اللہ اکبر خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے اس نے پورے شہر کی خواتین کو اپنے فوجیوں کے لئے حلال قرار دے دیا بعض اقوال کے مطابق دس ہزار قسمتیں لوٹی گئیں اور دس ہزار بچے دنیا میں ایسے آئے جن کا کوئی معلوم والد معلوم نہیں تھا یہ دوسرا سال تھا تیسے سال خانہ کعبہ پر چڑھائی کی غلاف کعبہ جلا دیا گیا امارت کو نقصان پہنچا اور یہ سب کاربائی ہو ہی رہی تھی کہ جو اس کاربائی کا انچار تھا اس کو پتا چلا کے یزید واصل جہنم ہو گیا تو اس کے واصل جہنم ہونے سے کاربائی رکھی تو یہ عجیب بات ہے یہ تین سال میں یہ تین کام اپنے ساتھ لے کے گیا ہے خانہ رسالک تیارہ جی مدینی کی بربادی اور خانہ خدا کی بربادی پھر سترہ ربلوول آئے گی سال کی اہم ترین تاریخ جس دن ہمارے پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے وہ امام بھی آئے جن سے ہماری ملت منصوب ہے وہ نبی نبی صادق ایسے صادق کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے بھی صادق مانا امین مانا اور یہ امام امام صادق ایسے صادق کہ جس نے امامت کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے بھی کہا صادق ہیں امین ہیں ضرور پڑھ لیں محمد وعالم عمد اور اس مناسبت سے الحمدللہ جشن بھی آپ منائیں گے اور یہاں تو گتراب میں تو زیادہ اس کا اتمام ہوتا ہے مجھے معلوم ہے یہ دونوں برادران خصوصی اتمام کرتے ہیں ایک دو باتیں اور 68 دن ایامِ ازارہ ہے اکثر ہوگا کم از کم 68 مجلد میں شرکت کی ہوگی کیا 68 ایسی باتیں انہوں نے محفوظ کرنی جو ان کی زندگی ساز ہوں عمل میں تبدیل لانے والی ہوں کردار میں بہتری کرنے والی ہوں سیرت ایمہ سے نزدیک کرنے والی ہوں اللہ مطالب جوہر صاحب کے والد مولانا مصطفی جوہر صاحب آل اللہ مقامہ رشتے میرے ماموں بھی تھے استاد بھی تھے ان کی مجلسیں بہت عالمانہ ہوتی تھی فکر و فلسفہ عالم احمد کا پیغام ایمہ کے ارشادات یہ سجی بھی ہوتی تھی چیدہ چیدہ لوگ شرکت کرتے تھے بعض لوگ ایسی شرکت کرتے تھے چلو دیکھیں مانا سب پڑ رہے ہیں بعض میں کہتے تھے مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا افسوس کی بات یہ ہے شہر کراچی میں ایامیرزہ میں روزانہ مردوں کی ڈھائی ہزار مجلسیں ہوتی ہیں بیشتر ممبروں پر وہی باتیں ہوتی ہیں جن کو سن کر لو کہاں مزہ آگیا مزہ آگیا بھئی کیا حاصل کیا آپ نے نہیں نہیں مزہ بہتا جائے درود پڑھنے محمد والے ممبر پر آنے والوں کی توجہ بھی اسی بات پر زیادہ ہے کہ مزہ آ جائے مزہ آتا ہے تو رش بڑھتا ہے رش بڑھتا ہے تو کچھ اور بڑھتا ہے نہیں کہنا چاہتا ہے کیا بڑھتا ہے درود پڑھ لیں محمد والے سوچنا چاہیے کہ جو مجالس ہماری درسگاہ تھی کتنے مراکز ہیں جہاں پر ہم کہہ سکے کہ یہ واقعی مجالس درسگاہ ہے درسگاہ وہی ہے جو انسان کے لئے انسان ساز ہو اس کے اندر روح عمل بیدار کرے روح عمل بیدار کرے بانی مجلس کی بھی توجہ یہ ہوتی کہ رش زیادہ ہو جائے ممبر پر جانے والے کی توجہ بھی ہوتی کہ رش زیادہ ہو جائے حالی کی بات بلکل واضح ہے قیامت میں کسی ذاکر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مجلس میں رش کتنا تھا یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے خدا و رسول کی باتیں پہنچانے اور لوگوں کو آل محمد کا فرما بردار برانی کتنی کوشش کی کاش ہماری مجالس میں آل محمد کے فرامین بھی پیش کیے جاتے تو روزانہ دھائی ہزار اقوال کی نشوشات ہوتی دھائی ہزار چونکہ دھائی ہزار تو کم سے کم مجلس ہے میں امریکہ کے ایک شہر میں تھا وہاں پر لوگوں نے ٹی وی پر دیکھتے بتائے کہ آج شہر کراچی میں اٹھائیس سو مجلسے ہیں دو ہزار آٹھ سو اور یہ وہ تھیں جو ریپورٹڈ تھیں جن کے لئے گورنمنٹ سے کہا گیا تھا اب ان کے حفاظت کے خیال کرنا تو اس کے ڈاؤن نہ جانے کتنی ہوں گی جن کے جو ریپورٹڈ نہیں تھی لیکن بہرحال چونکہ دھائی ہزار امبارگاہیں ہیں تو دھائی ہزار امبارگاہیں مجلس لازمی ہیں کوئی امبارگاہ اسے نہیں سکتیس میں یا میں امبارگاہ مجلس نہ ہو تو کاش ہر مجلس مجلس اگر ایک قول امام کا بیان کیا جاتا ہے تو روزانہ ڈھائی ہزار اقوال نشر ہوتے ہیں اور دس دن میں پچیس ہزار ارشادات لوگوں تک پہنچتے یقیناً اگر ارشادات پہنچتے تو زندگی میں بہتری ضرور آتی ہے کیونکہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہماری ذات بھی نور ہے ہماری بات بھی نور ہے ہماری ذات بھی نور ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر کے نور کو پیدا کیا اور پھر اسی نور سے چودہ جلبے دنیا کے انتاج یہ سب انبار الہیہ ہیں اس لئے جب بات انشاءاللہ زیادت کے لئے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے اور ویسے بھی زیادت بار سے ہم پڑھتے ہیں کنت نوراً فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہر اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور کے شکل میں تھے جن ماؤں کے رحم سے گزرے ہیں وہاں بھی اور جن آبا و اجداد کے سلپ سے گزرے ہیں وہاں بھی کنت نوراً سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحضر حضرت کے برادران اہل سنت اقدام میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب نور کشتی میں سبار ہو رہے تھے تو میں ان کی پشت میں نور کی شکل میں تھا جب ابراہیم کو آگ میں پھیکا جا رہا تھا میں ان کے سلپ میں نور کی شکل میں تھا اسی ذرہ اسماعیل کو راہ خدا میں خربانی کے لیٹایا جا رہا تھا تو میں ان کے سلپ میں تھا یہاں تک درجہ بدرجہ عبد المطلب تک پہنچے ایک نور کے شکل میں اللہ نے عبد المطلب تک پہنچنے میں ہمیں ساتھ رکھا وہاں اس نور کے دو حصے کر دئے ایک حصہ عبداللہ کو ملا ایک حصہ ابو طالب کو ملا جو حصہ عبداللہ کو ملا اس سے میں دنیا میں آیا جو حصہ ابو طالب کو ملا اس سے علی دنیا میں آیا ایک ہی نور کے دو حصے ہیں دیکھیں جو اٹھ کے دستے ہیں اس لئے جو سرکار دو عالم کی بے ست کی تاریخ ہے جب پہلی پہی نازل ہوئی پیغمبر غار حیرہ میں مصرف عبادت تھے مولا چونکہ ہر موقع پساتھ ہوتے تھے اس لئے دہانے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اندر حضور عبادت کر رہے ہیں دس سال کا شہزادہ باہر دہانے پر بیٹھا ہے اچانک غار میں ایک روشنی پھیل ہوئی امیر الممنین نے جو دہانے پر تھے روشنی بھی دیکھی اور ایک چیخ بھی سنی بعد میں سرکار سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے روشنی دیکھی تھی اور ایک چیخ سنی تھی میں جب لاغا کہ خود میں اس کا تذکرہ موجودہ تھا میں نے ایک روشنی دیکھی تھی اور ایک چیخ سنی تھی فرمایا وہ روشنی تو وحی الہی کی تھی کہ دبریل نے جو وحی نازل کی وہ روشنی کا پیغام لے کر آئے کہ سورہ ابراہیم کی اتضاب یہی سے ہوتی کتابا اَنزَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَيْتُخْرَجَنَّاسَ مِنَا ظُّلَمَاتِ اِلَى النُور اے پیغرم نے کتابی اس سے اتاری تاکہ آپ بڑی نو انسان کو تاریخی سے نکال کر نور تک پہنچائیں جو جم نے جو روشنی محسوس کی وہ تو وحی الہی کی تھی جبریل پیغام لے کیا اور جو چیخ سنی وہ ابلیس کی تھی کہ جو مایوس ہو رہا ہے کہ اب میری عبادت نہیں ہوگی اللہ کے عبادت ہو رہے ہیں جب مولا نے یہ بات کہی اور پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح دیکھا روشنی وحی الہی کی تھی اور چیخ ابلیس کی تھی اس کے ماں پر ایک جملہ ہے علی تسمو ما اسمو و ارہا ما ارہ ترہ مارہ علی جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں جو تم سنتے ہو وہ میں سنتا ہوں گویا سماعت کی منزل ہو یہ بسارت کی منزل ہو جو منزل سرکار دو عالم کی ہے وہی مولا کائنات امیر ممنین علی بن بیتادی بلے سرطہ فرق بس اتنا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا تو میں وسی بنایا اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی سے بھی وابستہ رکھا ہے اور اس کے وسی سے بھی وابستہ اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب آخری حجت خدا تشریف لائیں گے تاکہ دنیا سے ظلم کو خاتمہ کریں عدل کے پرچم کو بلند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم لکل حمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب العربان وإلہہ کل ما دعو خالق کل شئ خالق کل مخلوق بارس کل شئ ان لیسے کم اسلہی شئ بہو بکل شئ محیط انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت کریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلي بن ابی طالب سید الوسیین فاطمت الزہراء والحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربلا وعلي بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلي بن موسی ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی الزکی العسکری بل خلف القائم المہدی المنتظر الحج بعد آبائه على خلقه المعدی النبی وارث علم الماضین من الوسیین الذین ببقاہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبی وجودہ سبوتت الارض والسما وبیم لولہ الارض قسطا وعدہ کماملہ الظلمان وجورا اللہم اجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدہ ونراہ قریبا برحمت کا یا ارحم الراحمین ظاہر ہے یہ دوسرا خطبہ جو زیادہ تر درود و سلام پر مشتمل ہے پیغمبر صلی کے آخری حجت خدا تک ایک چھوٹی سی بات مختصر وقت میں آپ تک پہنچا دوں ذکر آل محمد کی بنا پر ساری دنیا میں کہیں نہیں کہیں ہر وقت جانا پڑتا ہے شکاگو میں ایک منبارگاہ میں جو بہت قدیم بارگاہ ہے وہاں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی ان میں ایک صاحب جو وہ اپنے کوئی مولانا سمجھتے تھے تھے نہیں سمجھتے تھے انہیں چھاپ رکھا تھا اصول دین چھے توحید عدل نبوت امامت قیامت اور اسمت سچے انہوں سے کہا جنبی یہ چھٹی چیز آپ کہاں سے لائیں اور یہ الگ کیسے ہو گئی توحید یعنی اللہ کو اکماننا یہ الگ بات ہوئی عدل یعنی اللہ کو عادل مانا دوسری بات ہوئی نبوت اللہ کے درست پیغامل آنے والا یہ تیسری بات ہوئی امامت پیغمبر کے بعد دین کی ذمہ داری سمالنے والا یہ چوتھی بات ہوئی قیامت ایک دن جس میں سب کا حساب و کتاب ہوگا یہ تو پانچ پانچی بات ہوگی یہ چھٹی آباد کہاں سے لائے کہ نہیں معصوم ہونا چاہیے نا میں نے کہا اگر معصوم نہ ہو تو نبی ہو سکتا ہے نہ امام ہو سکتا ہے عصمت تو جز ہے نبوت کا بھی امامت کا بھی اسے آپ الگ کر رہے ہیں کہ نبی آدھا گئے عصمت الگ ہے امامت الگ ہے عصمت الگ ہے کہ کہاں سے آپ دین لائے ہیں بہت شرمین دعوی کتابے اٹھا لیں کہا کر نہیں بات سہی ہے عصمت نہ ہو تو نہ کوئی نبی ہو سکتا نہ امام ہو سکتا عصمت جز ہے ان کی نبوت کا اور امامت کا ہم صرف انہی حسین کو نبی بھی مانتے ہیں اور امام بھی مانتے ہیں جنہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے جن کے اطاعت کو اس نے فرض قرار دیا ہے اللہ کسی غیر ہے معصوم کی اطاعت کو فرض نہیں قرار دے سکتا اسے کہے اگر وہ غلطی کرے گا تو اللہ کے فرمان کی مطابعت ہو جائے گی دین میں کچھ پہمند دگانا چاہتے ہیں ان سے ہوشیار رہیے گا دین صرف وہ ہے جو اللہ نے بھیجا رسول نے پہنچایا آل محمد نے اپنے خطبانیوں سے بچایا آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں دو رکت صبح کے مسئلہ آپ نے پڑھی پیڈے رکت میں قنوط نہیں ہے دوسری میں ہے مگر روکو سے پہلے یہ جو نمازہ بھی آپ پڑھیں گے اس میں ہر رکت میں قنوط پڑھیں گے پیڈے رکت میں روکو سے پہلے پڑھیں گے اور دوسری رکت میں روکو کے بعد پڑھیں گے کوئی پوچھے میں کیوں ہے ایسا ایسا کہ سرکار دو عالم نے اسے کیا نمازی ایدو الفطر پڑھیں یا ایدو لذہ پڑھیں پیڈے رکت میں پانچ قنوط دوسری میں چار قنوط کیوں ہے ایسا ایسا کہ سرکار دو عالم نے اسے پڑھا ہمیں میں تارینے سے پڑھا نماز آیات پڑھیں گے دو رکعت ہوگی پہلے رکعت میں پانچ رکو دوسرے رکعت میں پانچ رکو پہلے رکعت میں دو قنوط دوسری میں تین قنوط میں کیوں پڑھے اسے ہیں میں پیغمبر نے پڑھی زہر اصر زہرین کہہ جاتے ہیں مغربین کہہ جاتے ہیں زہر اصر دونوں چار چار مغرب شاہ ایک تین ایک چار کیوں بھئی سرکار دو عالم نے یہی پڑھی اور امی تارین یہی پڑھی تارکان دین ہوں واجبات ہوں جو عمل سرکار دو عالم نے کیا اس کے بعد میں خود فرمایا کہ سلو کمار رہے تمہنی حسن نماز بیسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی فرمان پیغمبر کے مطابق ہر امام نے وہی نماز پڑھی اور انشاءاللہ روز قیامت تک آل محمد کے نماز وہی رہے گی جو سکار دعال نے پڑھی ہے اور مولای کائنات سے لیکے قائم آل محمد امام میں زمانہ جلہ پڑھتے ہیں آخر میں دعا ہے اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورسک الواسع انی علیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین اللہم اجعل ما فی باقی عمری فی ادائے فرض الجمعات والحج والعمرت ابتغا وجہك یا رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد خدا بندہ اپنی رحمت اور توبہ کے دروازوں کو مالی کھول دے رسک میں وسعت عطا فرما اپنی طرف رغبت کرنے والوں میں فرما دے اپنے انعامات کی بارش فرما ہماری باقی عمر بھی فرائض کو ادا کرنے میں توفیق ادا فرما ہم جمعہ کے فرائض بھی ادا کریں حج جمعہ بھی ادا کریں اور سب میں صرف پیش نظر سے رہی رضا اسی کے سطح یہ دعا کرتے ہیں اے پالنے والے ہمارے بہت سے جوانان خامخا ماتم کے جرم میں ماتم کے جرم جرم کا لفظ میں ان کی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں صرف ماتم کرنے کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے عربی تک حوالات میں کتنا مشکل وقت ہے پاکستان حاصل کیا تقاید آزم نے کہ ہر ملت کے لوگ اپنے مذہبی فرائض کو اپنے طریقے سے انجام دیں مگر نہ جانے کہ یہاں پر کونسی بنی امیہ اور بنی عباس کے چاہنے والوں کے حکومت ہے کہ ماتم کرنے والوں کو پکڑ دیا گیا تشدد کیا گیا گرفتار کیا گیا بند کر دیا گیا دعوت پر ہم بہرحال کوشش ہوئی رہے ہیں کچھ لوگ عرباب دانش ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ان کی رہائی کی کہ نہ یہ دعا کرنے کے پالنے والے ان تمام جمعانوں کو جل رہائی نصیب فرما بیماروں کو شفائے کامل ادا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیہ دور فرما جو مخروض ان کے قرضوں کا ادا فرما جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ان کے مشکلات کو حل فرما آج یہاں پر مومنین کی ضیافت کے لئے جو احتمام کیا گیا ہے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کو محمد و عالم حمد کے فرما برداروں میں شمار فرما حسینیت کے پرچنگ کو ساری دنیا میں بلند فرما باطل قوتوں کی سازش کو ناکام فرما حاضرین کو فردن فردن ان کے جملہ حجات میں کامیابی عطا فرما ہماری منبارگاہوں کی حفاظت فرما انہیں منبارگاہوں کی جو لخدمت انجام دے رہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ہماری یہ دو پیارے پیارے برادران اللہ ان کو صحت و آفد کے ساتھ طبیب زندگی عطا فرمانا ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا اے میرے مالک روح زمین پر امن و مان قائم فرما قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقی کی تعمیر انہوں کے اسباب فراہم فرما ہم سب کو ام تاہرین کی بار بار زیارت نصیب فرما روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما ارباہ مومن مومنات کے لئے الفاتحہ اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم بدانباد تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شہین قدیر ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہ انہوں سلو علیہ وسلم تسلیما